اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم ایکسرسائز 1.3 کا question number 10 کرنے جا رہے ہیں question number 10 جس طرح کہ یہاں پہ لکھا ہو ہے یہ سوال اس سوال میں x کی power 4 آگیا ہے x کی power 3 ہے x square ہے x کی 1 ہے اور یہاں پہ constant ہے جب بھی اس طرح کی مسابات ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک معقوس مسابات ہے اسے ہم ریسی پروکل equation کہتے ہیں جب بھی اس طرح کی مسابات آ جائے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پوری equation کو x کیر پر divide کر دینا ہے اس ایکسرسائز میں اس طرح کے صرف دو question ہے تو ان دو question میں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کے question آئیں گے آپ نے پوری equation کو x کیر پر divide کر دینا ہے اس کا solution سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں مسابات کو x کیر پر تقسیم کرنے سے مسابات کو ہم x کیر پر تقسیم کر دیں گے x کی پاور چار مائنس دو x کی پاور تین مائنس دو x کا سکیر پلس دو x پلس ون equal as 0 کے پوری equation کو x کیر پر میں نے divide کر دیا x کیر پر اس پوری equation کو divide کر دیا اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ x کی power 4 ہے جب یہ x کیر اوپر جائے گا تو اس میں سے مائنس ہو جائے گی 2 مائنس 2 x کی power 3 ہے یہ اوپر جائے گا تو مائنس 2 ہو جائے گا مائنس 2 x کی power سکیر ہے نیچے والا یہ 2 اوپر جائے گا تو مائنس 2 ہو جائے گا پلس 2 x کی power 1 ہے جب یہ 2 اوپر جائے گا تو مائنس 2 ہو جائے گا پلس 1 over x square is equal to zero اب ہم کیا کرتے ہیں ان کی values کو add اور subtract کر لیتے ہیں یہ چار میں سے دو جائے گا تو باقی پیچھے رہ جائے گا ہمارے پاس x کا square minus 2 x تین میں سے دو گئے باقی صرف x کی power 1 رہ جائے گی اگر x کی power 1 نہ بھی لکھیں تو جس کی کوئی نہیں power ہوتی اس variable کی power 1 ہوتی ہے minus 2 x اور یہاں پہ power 0 ہو جائے گی plus 2 x کی power minus 1 یہ minus 2 ہے یہ plus 1 ہے تو بڑے کے ساتھ minus آئے گی plus 1 over x square یہ equal ہے 0 کے x square minus 2 x minus 2 x کی power 0 1 کے equal ہوتی ہے plus 2 over یہ x کی power minus 1 جب نیچے آئے گی تو plus 1 ہو جائے گی اس کی power plus 1 over x square یہ equal ہے 0 کے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ x square والی جو termز ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور x والی کو ایک سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور ساتھ اس کے constant لکھ لیں گے پہلے x square کی پہلے x square کی طرح میں لیتے ہیں یہ x square کی ہے اور یہ x square کی ہے plus 1 over x square minus 2 x plus 2 over x minus 2 constant یہ equal ہے 0 کے یہاں سے 2 common بھی آ رہا ہے تو پہلے common لے لیتے ہیں x square plus 1 over x square minus کا 2 common اندر رہا جائے گا ہمارے پاس x minus 1 over x minus 2 یہ equal آ گیا 0 کے اب ہم کیا کریں گے کہ x minus 1 over x کو y کے equal لیٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے فرض کیا کہ x minus 1 over x یہ equal ہے y کے اب دونوں اطراف کا square لیں گے ہم x minus 1 over x کا whole square اور y کا بھی whole square تو یہ مارے پاس آ جائے گا x square یعنی ایک ہی دو a minus b کا مربع جو ہے وہ فارمولہ اس پہ لگے گا کہ a minus b ادھر میں لکھ دیتا ہوں a minus b کا مربع کس کے equal ہوتا ہے a minus b کا whole square یہ equal ہوتا ہے a کی دو a کی دو plus b کی دو minus 2 a b کے یہ ہی فارمولہ ادھر لگے گا x square plus 1 over x square minus 2 x 1 over x is equal to y کا square یہ ہمارے پاس x square plus plus 1 over x square minus 2 x 1 over x یہ equal ہے y square یہ آیا تھا تو اب ہم کیا کرتے ہیں x square plus 1 over x square minus یہ x اس کے ساتھ cutting ہو جائے گا پیچھے 2 رہ جائے گا یہ equal آجے گا y square یہاں سے x square plus 1 over x یہ equal آجائے گا y square plus 2 تو یہ ہمارے پاس x square plus 1 over x square کی value آگئے اب ہم x minus 1 over x اور x square plus 1 over x square یہ دونوں values اپنی مساوات میں درجہ کار دیتے ہیں اس کو اگر میں مساوات number 1 کا نام دے دوں تو یہ x minus 1 over x اور یہ x square plus 1 over x square تو قیمتیں ہم نے کیا کی مساوات ایک میں درجہ کار دی x square 1 over x square ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں x square plus 1 over x square اور x minus 1 over x کی قیمتیں مساوات 1 میں درجہ کرنے سے یہ قیمتیں ہم نے مساوات 1 میں درجہ کار دی مساوات 1 کیا تھی ہمارے پاس x square plus 1 over x square minus 2 x minus 1 over x minus 2 is equal to 0 تو x square plus 1 over x square کی value آئی جی مارے پاس y square plus 2 minus کا 2 x minus 1 over x کی value ہم نے let کی تھی y اس کی جگہ پہ y لگا دیا minus 2 is equal to 0 یہاں سے یہ minus 2 اور یہ plus 2 آپس میں cancel ہو جائیں گے y square minus 2 y یہ یہ equal آجائے گا ہمارے پاس 0 کے یہاں سے y y آگیا y minus 2 is equal to 0 یہاں سے y equal 0 کے آجائے گا اور y minus 2 is equal to 0 یہاں سے y equal 0 اور y equal 2 اب ہم y کی جگہ پہ اس کی value درہ ہی کرتے ہم نے y کیا لیٹ کیا تھا x minus 1 over x یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس y is equal to x minus 1 over x کے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں x over 1 over x ہے یہ scare نہیں ہے 1 over x ہے تو y کی جگہ پہ ہم لگا دیتے ہیں x minus 1 over x is equal to zero اور یہاں پہ بھی اسی طرح x minus 1 over x is equal to zero x minus 1 over x is equal to ہمارے پاس 2 کے تو یہاں سے ہمارے پاس دو values آ چکی ہیں x minus 1 over x یہ equal آئی ہے ہمارے پاس zero کے اور دوسری value x minus 1 over x جو کہ equal آئی ہے 2 کے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا lcm لے لیتے ہیں x lcm آئے گا یہ آجے گا x square minus 1 is equal to zero یہاں سے بھی x اگر ہم lcm لیں تو یہ آجے گا x square minus 1 is equal to 2 کے یہ آجے گا ہمارے پاس x square minus 1 یہ x 0 سے multiply ہو کے 0 آجے گا x square minus 1 is equal to 2 x اب یہاں پہ x square equal 1 کے آجائے گا اور یہاں پہ x square minus 2 x minus 1 is equal to 0 ہو جائے گا کیونکہ یہ 2x ادھر آکے minus کا 2x بن گیا ادھر ہم دونوں سائیڈ کا under root لیں گے تو یہ مارے پاس x کی value plus minus 1 آجائے گی اس پر اگر ہم تجزیر کا فارمولہ لگائیں تو x square اس کے حساس multiply ہوگا تو minus کا x square بنے گا اور minus کا x square کے کوئی جوڑے نہیں بنتے جوڑے نہیں بنتے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس پہ quadratic formula لگا لیتے ہیں ہم کریں گے a is equal to 1 b is equal to minus 2 c is equal to minus 1 یہاں پہ ہم لکھیں گے دو درجی کلیہ کے مطابق دو درجی کلیہ کے مطابق یہاں پہ ہمارے پاس x is equal to minus b plus minus b کی دو minus 4 a c divided by 2 a آ جائے گا یہاں سے x is equal to آئے گا minus b کی value minus اور b کی minus 2 plus minus b کا square یعنی minus 2 کا whole square minus 4 a کی value 1 c کی value minus 1 divided by 2 a plus plus minus 8 plus minus 8 divided by 2 square cross 2 under root divided by 2 2 divided by 2 یہاں سے x equal آئے گا 2 common 1 plus minus under root 2 divided by 2 1 plus minus under root 2 یہ اس کا solution set بن جائے گا تو یہ اس کا تھا question number 10 next lecture میں ہم انشاءاللہ question number 11 solve کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ